بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام چلتا ہے اسمائل ٹائم اور میں ہوں محمد مبین امجد ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم جس موضوع پر بھی بات کرتے ہیں وہ آپ کی صحت سے جڑا ہوتا ہے جو بھی ہم بات کرتے ہیں اس میں ہم یہ خاص کر خیال رکھتے ہیں کہ آپ کی صحت کے حوالے سے وہ وہ چیزیں بتائی جائیں جو چیزیں آپ کی روز مرہ کی زندگی میں استعمال ہوتی ہیں اور آپ کی صحت اچھی رہے توانہ رہے آپ تاندرست رہے خوش و خرم رہے اور ہماری کوشش بھی یہی ہے کہ پاکستان پورا ہمیشہ ایسے ہی تاندرست اور صحت و توانہ سے رہے آج جس موضوع پر بات کریں گے تین چار پروڈکٹس ہیں جن کے اوپر ہم بات کریں گے ان کے فوائد جانیں گے کہ ان کے فوائد کیا ہیں گھر کے اندر وہ استعمال کرتے ہیں بہت ساری چیزوں کے اندر استعمال کی جاتی ہیں وہ چیزیں تو وہ صحت کے حوالے سے بہت بہتر ہوتی ہیں آج ہم پروگرام جہاں سے کر رہے ہیں وہ ہے گلانی صاحب کا گھر کیونکہ کووڈ بھی ہے اور بارشوں کا بھی سلسلہ ہے اس لیے ہم کچھ پروگرامز جو ہیں وہ گلانی صاحب کے گھر سے ہی ریکارڈ کریں گے اور پھر انشاءاللہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسٹوڈیو تو ہے نہیں اس لیے میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کی کنفیوزن جو ہے یہ زیادہ دیر تک نہ رہے کہ یہ کہاں سے پروگرام کیا جا رہا ہے تو میں چلتا ہوں اپنے ون ایڈ آن لی ڈی گریٹ سلمان گلانی صاحب کی طرف اور مزے مزے کی ٹپس اور مزے مزے کی چیزیں جانتے ہیں سر السلام علیکم علیکم السلام کیا حالہ مجید اللہ کا شکرہ سر آپ سنائے سر آج یار بارش بھی ہوئی ٹکا کے ہوئی سر مجھے پتہ چلا کہ آپ مس گئے تھے ہمیں لوڈ روڈ کی طرف ہوں سر وہ اصل ہوا یہ کہ میری ایک گاڑی تھی تو وہ کہیں جہاں کھڑی ہوئی تھی میں کسی اور جگہ پہ تھا وہاں تک جاتے ہوئے مجھے ٹائم لگا اور پانی بہت زیادہ تھا آپ کو پتا ہے اندرون کا حال کیا ہو جاتا ہے اور اس میں پھر پانی وہ پنجابی میں کہتا ہے نا گوڑے گوڑے وہ گوڑے گوڑے پانی ہوتا تو بنا کہاں جائے سر یار یہ تو اسلام آباد میں جو ہوا ہے اللہ حکم اللہ تعالیٰ معافظ فرمائے ایلیون میں ہاں وہ تو ڈوب گیا سارا سر ایک تو وہ سر اسلام آباد میں تو یہ بھی ہوا کہ روف کلاسہ صاحب نے ایک بڑا اچھا اس پہ ایک انویسٹیگیٹ کیا اور اس کے اوپر لکھا انہوں نے کہا یہ جو سوسائیٹیز بنی ہیں وہ ایک اکیل انجم نے سوسائیٹیز بنائی تھی وہ جو پی ایم ایل این کا تھا تو اس نے بنائی تو پھر وہ نالے انہوں نے سارے جو تھے اس طرف کر دیا اور نالوں کو توڑ کے سوسائیٹی میں شامل کر دیا اور وہ پھر پانی کا بہاؤ جو ہے نالے تو پھر ختم ہوتے گئے اچھا وہ پچھلی دن ہو آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا ہاں جی سر ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اللہ کا شکر ہے اللہ کا بہت احسان رہا سر گاڑی کا نقصان ہوا اور چوٹ بھی آپ کو آئی تھی چوٹ آئی تھی سر میرے یہ ٹانگ پہ سنا آپ نے اس پر حلدی لگائی بڑی پولٹس پولٹس مان حلدی پی بھی تھی سر وہ تو پی تھے بھی آپ اور آج کا موضوع بھی اچھا حلدی ہے سر اس لئے آپ نے وہ ہوا یہ جب ایکسیڈنٹ ہوا تو وہ گجرات شہر تھا گجرات سے کراس کر رہے تھے اسلامباد جا رہے تھے وہ مجھے چونکہ نظر بھی نہیں آیا اور بڑا غلط طریقے سے انہوں نے ایک لگایا ہوا ہے اس کے اوپر بھی ہم ڈی سیو کو بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے غلط تن ہے اور اس کے بعد جو سائیڈ بیریئر شروع ہوتا ہے ڈیوائیڈر جو ہے تو اس کو ختم کیا جائے وہاں سے یا ریفریکٹر لگائے جائے تو دوست میرے نے کہا جی اب چوٹیں لگ گئی ہیں چونکہ سب نے کہا انجیکشن بغیرہ لگ گیا میں نے کہا جی کہ اب دودھ پینا ہے میں نے کہا جی میں نے تھنڈا دودھ پینا ہے تو انہوں نے کہا نا بھائی دودھ اور ہلدی والا ہلڈی والا ہرسوسا نیم گرم تھا وہ ہمارے دودھ ہیں جو یوسف وزیرہ باڈی آپ جانتے ہیں ہاں ہاں ہمارے جاریوں کانٹوں والے جاریوں کانٹوں والے انہوں نے پھر مجھے زبردستی دودھ پلایا پھر انہوں نے رات ہم ان کے پاس ٹھہ رہے بہت عظیم آدمی ہے وہ ماشاءاللہ بہت اچھے آدمی ہے سر میں بھی ان سے ملا ہوں بہت نائس آدمی ہے نہیں سر ماشاءاللہ پھر آپ نے انہی کی گاڑی انہوں نے پھر ڈرائیور اور گاڑی پھر دی آنے نہیں سر انہوں نے پھر بڑا اچھا اگر حلدی چلتن والوں کی ہوتی تو زیادہ فائدہ ہو جاتا سر میں ویسے حلدی چونکہ وہ ذائقہ ایک ویسا ہو جاتا ہے لیکن حلدی کہ فائد جب مجھے پتا چلے تو میں نے کہا نہیں یار بالکل میں آج آپ کو مزید فائد ہوتھاؤں سر بتائیں سر بالکل بتائیں اور چلتن کی حل دی چلتن کا سر یہ ہے کہ ان کے پروڈکٹ صاف ستری ہیں تمام وہ جو ہم کہتے ہیں کہ این اصولوں کے بطابق جو ہے وہ بنائی جاتی ہیں اس لیے لوگ اب استعمال بھی کرتے ہیں آپ کی بات کو ماشاءاللہ لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں سر چلتن کے پیج سے آپ کو دیکھتے ہیں پھر آپ کے اپنے پیج پر جب یہ ویڈیو لگتی ہیں تو پھر لاکھوں لوگ اس بات کو فالو کرتے ہیں یہ جو حلدی ہے نا یہ ادرک نسل کے پودوں میں سے لگتی ویسی ہے وہیں سے نکلتی بھی وہیں سے پودوں کی جرس سے نکلتی ہے اور یہ ماشاءاللہ وافر مقدار میں پائی جاتی ہے اس کی افادیت تو سب لوگ جانتے ہیں ابھی آپ نے بتایا علاقے کا بھی فرق ہوتا ہے سر کے کوئی سرد گرم کا ہاں ہوتی ہے فرق تو ہے کچھ علاقوں میں یہ نہیں پیدا ہو سکتی بعض میں پیدا ہوتی ہے اور ہر جنس کا یہی حال کچھ علاقوں میں کوئی چیز پیدا ہوتی ہے کچھ میں نہیں پیدا ہوتی ہے تو یہ ہزاروں سال سے استعمال ہو رہی ہے یہ جو ہے وید طب طبعہ میں تو بہت بہت ساری دعائیوں میں یہ شامل کی جاتی ہے اور اس کا رنگ بھی ہلدی رنگ وہ تھوڑا زرد ہاں زردی کی طرف مائل ہے نا خوشبو پیاری لگتی ہے خوشبو پیاری لگتی ہے ماشاءاللہ اللہ کی وہ ہزاروں سال سے عطبعہ اس کو استعمال کرتے ہیں اور اس کے اندر جو اللہ پاک نے جی ایسے ٹانک رکھے ہوئے ہیں اور اچھا باز چیزیں جو ہیں وہ آپ باہر بیرونی بیرونی چوٹوں پر تو استعمال ہوتی ہے اندرونی کے لیے نہیں ہوتی ہلدی میں اللہ نے ایسا کمال رکھا ہے کہ یہ بیرونی چوٹوں کے لیے بھی ہے اور اندرونی کے لیے بھی ہے اچھا پھر ظاہری چوٹے نہیں کہ اندر جہاں چوٹ لگی ہے آپ کے اندر مسئلوں میں کچھ بن گیا مسئلہ مسئلوں میں مسئلہ بن گیا مسئلز کے اندر اس کے لیے یہاں اندر کوئی درد ہے کسی جگہ پر چوٹ کی وجہ سے اس کا فائدہ نہ نظر آنے والی چوٹیں بھی کسی کو کسی کے ساتھ محبت ہو گئے وہ اسی کی ٹینشن میں ہے ہائے کی بنے گا یہ ٹینشن راگے میں ہے کسی کو مہنگائی کی ٹینشن میں ہے یار بہت مہنگائی ہے اوہو میں نے ہومبر کی نہیں کیتا سکول کا ٹھیک اوہو آپس کا کام نہیں کیا آپس کا کام نہیں کیا سٹریس بلا وجہ کا یہ استعمال کرنے والا اس کا سٹریس کا بھی علاج ہے اچھا یعنی کہ سیکلوجیکلی بھی ہے سیکلوجیکلی بھی ہے اچھا میں حیران ہوتا ہوں اس پہ جب پڑھتا ہوں دیکھتا ہوں اس کے فوائد یہ ٹینشن کا علاج اچھا سٹریس کا علاج بہت اچھا ہے اچھا یہ تو یعنی کہ اس کا مطلب جو لوگ بڑی بڑی مہنگی میڈیسن کھاتے ہیں ریلیکس رہنے کے لئے ہی ریلیکس رہنے کے لئے وہ حلدی کا استعمال کر دیں ہومیوپیتی استعمال کر دیں تو یہ جو ٹب میں ہے ٹب نغوی میں بھی ہے اور ٹب اسلامی جو ظاہرک ٹب نغوی ہے تو ہماری جو ٹبہ ہے ہکمہ ہے وہ اس کا بہت ہی رب دست ہے اس کے نسخوں میں استعمال کرتے ہیں بزرگ بھی کہتے ہیں کہ جو بزرگ ہو جاتے ہیں ان کی ہڈیوں کا پرابلم ہو جاتا ہے وہ ظاہر ہے سیڈیاں چڑھتے ہوئے یا کوئی اس طرح کا تو وہ بھی حلدی استعمال کرتے ہیں ہاں ہاں بلکل گھٹنوں کے دردوں کے لئے جوڑوں کے دردوں کے لئے یہ بہت فائدہ مند ہے جی اور اس میں جلدی امراض ہوں جلدی امراض ہوں جلدی امراض ہوں یعنی کہ کوئی خارش ہو جانا کیل محاصر طلیب بنا کے نہیں وہ ایک رسم ہوتی ہے شادی میں بھی ماہیوں کی رسم میں نے پوچھا ایک دن ایک دوست سے میں نے کہا یہ حلدی کیوں ملتے ہیں سارا آپ لوگ ان کے ہاں شادی تھی ان کے سیسٹر کی اس نے کہا میں نے بھی پوچھا تھا تو مجھے تو میری وائیو نے بتایا تھا کہ ہم لوگ اس لئے کرتے ہیں کہ دلہن جو ہے وہ گوری گوری لگے اخری دن یعنی کہ اس کا لگے جو آپ نے کہا ہے گلو ہے اس میں چمکاتی ہے جسم کے جلد کو ہاں وہ پھیل محاصر اس کی وجہ سے جو ڈاک پڑ جاتے ہیں ان کو بھی دور کرتی ہے پھر اس میں یہ ہے کہ یہ زخموں پر جلے ہوئے زخموں پر خراش گلے میں خراش ہو خانسی ہو اس کے لئے یہ ہے کہ اس کو آپ پانی میں حل کر کے تھوڑا سا شاہر بلا کے نیم گرم پانی میں گرم پانی میں استعمال کریں موں کی بدبوع کے لئے موں میں ماد میدے کے خرابی کی وجہ سے موں کی بدبوع کی اپنے ناظرین کو بھی ساتھ ساتھ یہ نہیں کہ ہم یہ دیکھیں کہ کتنا فائدہ ہے ایک چیز ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس میں کتنے فائدے رکھے ہیں انسان کے لئے اسی لئے کہ انسان افضل ہے اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے لئے ہی تمام تر اپنی جو یہ نعمتیں ہیں وہ بنائی ہیں تو اس کو سر اپنے انداز میں کوئی ایسا کوئی کیا اپنے سر یا کوئی اس کے ساتھ ساتھ کوئی ایسا سر کوئی محول کے حساب سے شیری ہو جائے سر خون کے لو تھڑے جو ہیں انسان کے اندر کلوٹس بن جاتے ہیں تو اس کے لئے یہ بڑی لبردس چیز ہے کیونکہ آج کا لئے جو آپ نے کووڈ میں کووڈ کیا ہے جی جی کلوٹس جس کا ہے اس کے لئے یہ استعمال کریں کیونکہ قوت مدافت میں کہتا ہوں کہ سینکڑے نہیں ہزاروں بیماریاں جو نظر نہیں آتی جو ڈائیگنوز نہیں ہوتی ڈائیگنوز نہیں ہوتی اور وہ کھا رہی ہوتی ہیں اندر سے سب سے بڑی بیماری ہمارے ہاں جو کینسر کینسر اس کا مسلسل استعمال جو ہے کینسر کو بھی بچا کے رکھتا ہے بچا کے رکھتا ہے کیا بات ہے اس کو روکتا ہے یہ خلیات کی افضائش ٹھیک جسم میں جو کھلیے نہیں بنتے کام نہیں کرتے تو اس کے لئے بھی یہ زبردست چیز ہے پیٹ کا درد ہو بادی امراض ہو اس کے لئے بڑا مفید ہے یہ اور میں ضبط سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کا اچھل تنوالوں کا نجم نظاری صاحب کا بڑا احسان ہے انہوں نے یہ جو آرگینک چیزیں یہ دیکھ لیں آپ جتنی بھی چیزیں ہمانے ہوئے بتائی ہوئیں آپ دیکھیں کہ یہ بہت چیز ہے سر ایک دن اسی پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے کافی سارے لوگ تو مزاری صاحب سے پوچھا کچھ صافی بھی تھے وہاں پہ مزاری صاحب سے انہوں نے پوچھا جی آپ اتنی اچھی پروڈکٹس اور اتنا چیزیں بنا رہے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ آپ کو اتنا منافع نہیں ہے انہوں نے کہا جی کہ میں دعاوں کی صورت میں منافع لیتا ہوں جو میری ایک پروڈکٹ استعمال کرتا ہے تو وہ جو ہے مجھے اس میں پیسوں کی بچت ہو نہ ہو بہت کم مارجن کے ساتھ جو ہے انہوں نے کہا جی کہ میں تو اس کو سواب سمجھ کے کرتا ہوں اور ہم اس وجہ سے ان کی جو ہے سپورٹ کرتے ہیں ان کی چیزوں کو پھیلاتے ہیں یا انٹروڈیوز کرواتے ہیں کیونکہ ایک تو پروڈکٹ اچھی ہے اور خود عظمہ کے پروڈکٹ جو ہے آپ نے بھی جب شروع کیا تھا تو آپ نے بھی پروڈکٹ استعمال کر کے کہا تھا اس لئے نجم مزاری صاحب آپ کی بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں کہ نجم مزاری صاحب اس پر بہت کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کی جو آنے والی نسل ہے یا جو موجودہ لوگ ہیں وہ صحت ماد رہ سکیں اس میں جی میں ایک اور اضافہ کروں صاحب کوئی شیر سنائیں پہلے میں سناتا ہوں میں شیر بھی سنا رہتا ہوں یہ بات کر لو میں کہ موں میں چھالے پڑ جائیں ہاں جی بالکل ہو جاتے ہیں اندر پک جاتا ہے پک جاتا ہے گرمی ہوتی ہے یا کچھ چیز لگ گئی آپ کو گرمہ گرم اور آپ کے جبان پچھا لے آگے آپ کے تالو پچھا لے آگے تو اس کے لئے ایک دو رتی حلدی لینا ہے اور دس رتی لینا ہے نمک سر آج کل کی جو نسل ہے اس کو رتی کا شاید نہ ہو تو کتنا ایک گرامج یعنی دو گرام پانچ چاول چاول تو دیکھیں ہیں پانچ چاول کا وزن وہ ایک رتی ہے ایک رتی ہے اوکے اہ سا نہ اہم پانچ چاول کو کاخدار کریں اس میں تلید یا مکا کریں بعدا فمور کھ사 گرام gig ہے اپنی بلان یا مکا کریں دوگا باہا کا مہم پرائنا ہو ت Galil آپ نے اس کے اُنارے کر کے اس کو آپ نے آپ کے اچھالے موں کے یہ سارے انشاءاللہ والعزیز ہیں دور ہو جائیں گے جلدی تو آؤ میرے ساتھ آؤ میرے یارو سنو بات ایک جلدی آؤ میرے ساتھ سنو بات ایک جلدی آؤ میرے یارو سنو بات ایک جلدی تم کو بتاؤں گا میں کیا چیز حل دی واہ کیا بات یہاں ہے کیا بات ماشاء اللہ کوئی بی بیماری و قدیم کے جدید کہ کوئی بی بیماری و قدیم کے جدید فوحت انسانی کے لیے ہے یہ موفید کوئی بی بیماری و قدیم کے جدید اس کو حیکیموں نے وہ بخشا خراج کیا بات اس کو حسینوں نے ہے، بخشا خراج حکیما بھی حسینوں نے کہا جو سوالو حسینہ بھی لگاتی ہے حسینہ بہت زیادہ محلوس رکھے اس کو حکیموں نے وہ بخشا خراج ذہنی دبعوں کا اسم علاج ہے ذہنی دبعوں کا اسم علاج ہے اور ذہنی دباؤ کا اس میں علاج ہے تاندرست کرے انحضام کا نظام کیا بات ماشاءاللہ تاندرست کرے نظام انحضام تاندرست کرے انحضام کا نظام خون میں یہ لوتھڑوں کی کرے روک تھام کیا بات کیا بات یعنی کہ کلوٹس نہیں بننے رہ گی کلوٹس خون میں یہ لوتھڑوں بلڈ کو تھن رکھتی تھن رکھتی خون میں یہ لوتھڑوں کی کرے روک تھام کیل اور محاصن کا صفایہ کرے جلدی کیا بات حسین بنائے ہاں کیل اور محاصن کا صفایہ کرے جلدی صبح و شام چہرے پہ ملے جو بھی حل دی کیا بات صبح و شام چہرے پہ ملے جو بھی حل دی کیل اور محاصن کا کیل اور محاصن کا صفایہ کرے جلدی صبح و شام چہرے پہ ملے جو بھی حل دی گلے میں خراش ہو کے نزلہ زکام گلے میں خراش ہو کے نزلہ زکام پاکستان کا قومی ایک تو وہ پجابی میں وہ کہتے ہیں یا اردو میں کہتے ہیں مجھے نہیں بتایا کہ کیرہ ہوتا ہے کہتا ہے نا کیرہ گرنے والا کیرہ یہ جیسے برف گرتی ہے زمین پہ تو گھاس پہ آکے وہ جم جاتی ہے اس کو کیرہ بولتا ہے سردیوں میں اکثر ہی ہوتا ہے کہ وہ تھنڈکسی ہے شبنم شبنم جو ہے وہ کیرہ بنجھے یعنی کہ جو میرے موں سے نکلتے ہیں گلے میں گرتا ہے گلے میں خراش ہو کے نزلہ زکام دور کرے جلدی بیماریاں تمام آؤ میرے یارو سنبات ایک جلدی تم کو بتاؤں گا میں کیا ہے شہ حل دی کیا بات کیا بات گلانی صاحب کی جو اشار ہیں گلانی صاحب کا جو اپنا انداز ہے اس کے اندر آپ کو اتنی اچھی چیزیں ملتی ہیں اتنے اچھے ٹپس ملتے ہیں ہے کو پاکستان یا دنیا میں اس طرح اپنے انداز میں بیان کرنے والا آپ کا سٹریس ختم ہو جاتا ہے آپ کی پریشانی ختم ہو جاتی ہے گلانی صاحب کا چہرہ دیکھتے ہی دو چیزیں پہلے تو سامنے تھی جو پہلی دفعہ دیکھتے ہیں گلانی صاحب کو نہیں موزن گی نہیں سر لیکن پھر وہ جب آپ کو پڑھتے ہیں اس وقت ان کو سمجھ آتی ہے کہ نہیں ماشاءاللہ تو یہ ایکسنٹ اور یہ انداز گلانی صاحب کا منفرد ہے اسی لئے اللہ تعالی نے پوری دنیا کے اندر ایک مقام اور رتبہ آپ کو دیا ہے اور ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہم گلانی صاحب سے اپنی پرادکٹ کی جو ایک جو تشیر کہلے ہیں یا فوائد ہیں وہ ہم گلانی صاحب کی زبان سے آپ تک پہنچ جاتے ہیں اور اب ہم سمائل ٹیم تھوڑا سا لے لیں سر بالکل ہونا چاہیے سر عوام جو ہے اسی چیز کا انتظار کر رہی ہے کہ سمائل کب ہوگی اور ٹائم ہمارا گزرا جا رہا ہے ہاں بالکل صحیح بات تو ابھی عید گزری ہے ہاں جی سر اپنی عید گزری پچھلے دنوں سر وہ آپ کی کہتے ہوتے ہیں آپ نے لفظ اجاد کیا ہے شہیدِ طوام وہ میں کہتا تھا کہ ہمارے دوست جو ہیں نا جو بیرون ممالک میں ہیں یا یہاں پر بھی کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں نا یہ مولوی لوگ جو ہیں یہ تو دہشتگرد ہیں ہمارے مطلب ایک ایسان کنسپٹ ہاں ہمارے داڑی والوں کے لیے اور مولویوں کے لیے خاص طور پر تو میں کہا کرتا ہوں کہ یہ بہت یہ وہ طبقہ ہے جو بڑے ڈیوشن کے ساتھ اپنے پیشے کے ساتھ منصف اور بہت آندھی ہو بہت ظلللہ ہو بہت لوگ کے ہر چیز کوئی توفان لیکن یہ کبھی نہیں ہوا کہ آج مسجد میں نماز نہیں دی مولوی صاحب نے اذان نہیں دی کیوں سٹرائک نہیں ہوئی سٹرائک نہیں سٹرائک تو کبھی کی ہی نہیں کہ ہماری تنہا پانچ دار ہے چھ زار ہے تنہا بڑھا ہو سر یہ بہت ہی آپ نے ایسا پوائنٹ ریز کی ہے کہ جو جس کے طرف بہت کم یہ واحد طبقہ ہے جو اپنے پیشے کے ساتھ کتنا ڈیووٹیڈا ہے اتنا وفادا ہے مسجد کمیٹی کا صدر جو ہے سیکٹری جو ہے نا وہ مولوی سے واشروم تک بھی صاف کرتا ہے یہ ہمارے خود چشم دید دعا ہیں ہم لوگ اور وہ ایسا ہے کہ رات کو سردی ہو گرمی ہو پجر کی نماز موزن آدھا پہنٹا پہلے اٹھ کے پہلے ٹوٹیاں چیک کرے گا واشروم صاف کرے گا اور صفے درست کرے گا جھاڑو بھی دے گا ازان بھی دے گا تکبیر بھی کہے گا اور بعض جگاہ امام موجود نہیں تو نماز بھی ہوئی بڑھائے گا اور ہم اس کو کیا دیتے ہیں تین ہزار ساڑھے تین چار پانچ گاؤں دیاتوں میں تو یہ ہی ہے یہ ہی ہے سبی وہ لنبردار گیا اس کے گھر میں دانے پہنچا دے گا اور ساتھ یہ کمی بھی لیکن یہ کمی ہیں ہماری کمیوں کے صف میں امام حالانکہ کام کرنے والے کو کہا جائے یہ صف میں شامل کرتے ہیں یعنی کہ یہ منوپلی کہتا ہے تاریخ میں تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے تو میں نے کہا میں بیلجیم گیا تو مجھے وہ وہاں کے سفیر پاکستان کی سفیر نے مجھے اشائیہ دیا ماشاء اللہ تو میں نے کہا کہ آپ لوگ بیلجیم رہا ہے کسی زمانے میں یورپ کا کپیٹل رہا ہے جی ایسے ہی ہے تو میں نے یورپ لوگوں سے کہا میں نے کہا تم کیا کرنا چاہتے مولانی تو مطلب ہے یہ کنسپشن کلا کے تو یہ دیشن کار ان کے تو یہ کارنامیں ہیں اللہ دو چار سو لوگوں کے وجہ سے تم پوری اس طبقے کو اور مورے امت مسلمہ مسلمہ کو تم نہیں اینی ہو وہ بنا پھر میں نے وہاں کہا میں نے کہا کہ کبھی انہوں نے ہڑتا لینے کی انجینئروں کی ڈاکٹروں کی سٹوڈنٹس کی نرسوں کی ٹیچرز کی پروفیسرز کی آج ہی ہر طال آئیے ہر طال کلڑکوں کی ہر طال تب ہی نہیں سنا مولینوں نے مہزنوں نے ہر طال کی اپنے ترابی بڑھانی پڑتی ہے اللہ بھی انہوں نے یہ طرح ہائیں بنایا وہ ہی پانچ ہزار چھے ہزار تو اس پر میں نے ایک کٹا کہا تھا کہ میں نے کہا کہ رزق بارش کی طرح گھر میں اترتے دیکھا کیا بات؟ ہاں یہ آپ کو مشہور بھی ہوتا رزق بارش کی طرح گھر میں اترتے دیکھا صرف حلوے سے بھی ہے پیٹ کو بھرتے دیکھا بھوک سے تانگ بی اے ایم میں کرے خود کشیاں کوئی حافظ نہیں ہوں جہاں سے گزرتے دیکھا اور کھاتے کھاتے وہ ہی مر جاتے تو دیکھے اکثر کھاتے 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 مولوی اثرات شہید تام شہید تام شہید تام یہ اچھی ترم نکالی ہے شہید تام توام ہماری جو چونکہ بہت سارے سے لوگ ہیں عربی کا لفظ ہے توام کھانے کو کہا جاتا ہے کہ ہم جس طرح ڈینر کہتے ہیں یا لنچ کہتے ہیں تو توام ہر کھانے کے لئے استعمال ہوتا ہے کھاتے کھاتے وہ ہی مر جاتے تو دیکھے اکثر مولوی ایک بھی بھوکا نہیں مرتے دیکھا یہ کبھی نہیں سنا سلانہ مولوی بھوک کی وجہ سے مر گیا کھا 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 کے مرنے کیا ہے کہ اتنا کھایا اتنا کھایا کہ اُتھی لمحہ پہلی شہید تام کی بہنت نکالی ہے باتوں کا سلسلہ جاری رہے گا بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں جن چیزوں کا آپ کو بتانا ہے اور بھی پروڈیکٹس ہیں ہماری جن کا آپ کو بتانا ہے استعمال تو آپ یقیناً کر رہے ہوں گے گھر میں لیکن چلتن کی جو پروڈیکٹ ہے وہ آپ استعمال کریں ہمارے آرڈر ہمارا جو ایک ویب سائٹ ہے www.chiltanpure.com ابھی آپ آرڈر کریں اور سر کیا کریں کلک کریں ہمارا نمائندہ آپ کے دروازے پر دروازے پر چاند منٹوں میں انشاءاللہ سر یہ فوائد اور چیزوں کا بڑا بہترین آپ نے بتایا ہے اور میں تو کم از کم یہ کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ میں ریگولر چیزوں کو یوز کروں اور ناظرین بھی یقیناً بہت سار ایسے لوگ ہیں سر دس پندہ فیصد ہوتے ہیں جو سن کے ادھر ادھر کر دیتے ہیں لیکن ایٹی فائی پرسنٹ جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ اس چیز کو استعمال کرتے ہیں اور سنتی ہے کہ اللہ نے ایک ادھر کی چیز دی ہے اور آپ نے اگر یوز کرنا ہے تو ہمارا چکندر کا جو پاودر ہے وہ بھی آپ کو مل سکتا ہے آپ اس پاودر کے لیے www.chiltanpure.com پر جائیں اور دیکھیں بے شمار سینکرون پروڈکٹ آپ کی صحت خیال رکھنے کے لیے آپ کا انتظار کر رہی ہیں صرف آپ نے کلک کرنا ہے اور آپ نے اپنی مرضی کے پروڈکٹ منگانی ہے آج گلانی صاحب سے اجازت لیں گے کیونکہ یہ دو پارٹس میں ہم نے پروگرام ریکارڈ کیا ہے ایک پارٹ ہمارا جو پہلے نشر کیا جائے گا یہ دوسرا پارٹ دوبارہ نشر کیا جائے گا آج کے پروگرام میں گلانی صاحب سے اجازت لیں گے اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ ہستے رہیں مسکراتے رہیں گلانی صاحب کے شیئر سنتے رہیں لوگوں میں شیئر کرتے رہیں اس پروگرام کو دیکھیں اور اپنی رائے سے ضرور اگاہ کریں تاکہ ہم بہتر سے بہتر چیز آپ تک پہنچائیں آج کے پروگرام میں اجازت اللہ حافظ